بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم Harvard Academy کی طرف سے آپ کو پھشان دیکھاتا ہوں کافی سارے میسیج آ رہے تھے لوگوں کے جو ایسپیننٹس ہیں ان کے قویشن تھے سپیشلی سیلیبس کے مطالق اور کلاسز کے مطالق تو ہم نے کل بھی آپ کو بطایا تھا جو ہم نے انٹی میٹ کیا تھا کہ فورم سے کلاسز سٹارٹ ہو جائیں گی تو بیچ 1 کی ریجسٹریشن ہم نے اوپن کر دی ہے کیونکہ آنے والے ٹائم میں اور بھی لوگوں کے ٹیسٹ ہوں گے ایڈکیشنل انٹیویشن بھی اوپن ہو رہے ہیں تو ہر بندے کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں لنک ہے ایڈکیشن کے ساتھ تو وہ بیزی ہو جائیں گے تو جن کے پاس ابھی ٹائم ہے وہ اپنے ٹائم اس کو اپرچونٹی سمائی کے اوپنے کر سکتے ہیں اور جو کورسز ہیں وہ اوپن ہو چکے ہیں سپیشلی جو لیٹیسٹ جاب انہمس ہوں تو ان کے بارے میں میں آج آپ کو مزید بھی بتا دیتا ہوں کیونکہ کل کی ویڈیوز میں بھی میں نے لائے اس کے سیلیبس کے بارے میں بتا دیتا آج کے اس ٹیٹوریل میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم ہاورڈ اکیڈمی تیاری کیسے کرواتی ہے آپ کو گھر بیٹھے طریقہ کار کیا ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پہ سیلیبس کیا ہے تو سب سے پہلے ہمارا دریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم ویڈ سائٹ جو کہ یہاں پہ آپ کو اڈریس گیون ہوگا www.hawadacademy.com اور اگر آپ کو کوئی کیوری ہو کوئیسٹن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں 0333 5706 626 پہ ورسائب کر کے تو باقی ہمارا دریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ جی لیکچرز کوس وائز ریکارڈیڈ ہوتے ہیں ہم اپنے ٹائم میں ریکارڈ کر کے ویڈ سائٹ پہ اپلوڈ کرتے ہیں جو کہ آپ کو اڈریس ویڈ سائٹ کا دیا گیا ہے اور جو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں جو ڈیزائرس ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس پورس ہم ہمارا بائے کریں اور تیاری کریں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ فی سب سے پہلے انہوں نے سبمیٹ کروانی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کا سکرین شاٹ یا پھر اس کی جو ٹرانزیکشن آئی ڈی وغیرہ ہے وہ بتانی ہوتی ہے اسی ویڈ سائٹ نمبر پہ تو اس کے بعد دوسرا سٹیپ جو ہوتا ہے اس کو رول نمبر الارڈ ہوتا ہے رول نمبر الارڈ ہونے کے بعد ہر پورس کا ایک اپنا ہوتا ہے کچھ لوگ اپنے طور پہ آئی ڈی بنا لیتے ہیں ویڈ سائٹ پہ اور اس کو پھر ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے فارم فل کرتا ہے اور اپنا جو ہے ڈیٹا انپوٹ کرتا ہے اس فارم میں اور سب میٹ کرنے کے بعد جو کچھ نمبر پہ وہ انٹی میٹ کرتا ہے ایڈمن کو تو ایڈمن جو ہے اس کو ایکسیس دے دیتا ہے جو پروسیڈرل ہوتا ہے اس کی آئی ڈی الارڈ ہونے کے بعد پاسپار جو بھی اس کے ہوتے ہیں اس کو ایشو ہو جاتے ہیں اس کے اپنے اور ہر یوزر جو ہوتا ہے وہ ایک آئی پی لنک سے جو ہے آئی پی لنک سے اگر کوئی ایک سے زیادہ آئی پی آڈریس یوز کرے گا تو ویب سائٹ اس کو آٹومیٹیکلی ایک دو دفعہ وارم کرتی ہے اپنے طور پہ اور ساتھویں نمبر پہ اس کے آئی ڈی بلوک ہو سکتی ہے اور اس طرح کی جو مس یوز آف آئی ڈی ہے اس سے آئی ڈی جو بلوک ہوگی وہ ری اوپن نہیں ہوتی اگر کہیں پہ آپ کی مسٹیک ہو جاتی ہے آپ کو آئی ڈی پاسورڈ جب الارٹ ہوتا ہے تو آپ کو لکھ لینا جائیے آپ نے پاس کئی سکیور اور اس کے بعد آپ اپنے لیکچرز کو کسی بھی ٹائم اینی ٹائم آپ لیکچرز کو اکسیس کر سکتے ہیں اور ہماری جو فیس ہوتی ہے وہ ون ٹائم ہوتی ہے اس پہ کوئی منتلی چارجز جائے دوبارہ چارجز نہیں ہوتے تو یہ دریقے کار ہوتا ہے ہمارا ریجسٹریشن کے لیے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ سینئر آڈیٹر کا جو ہے سیلیبس اس کے بارے میں میں آپ کو ایک دفعہ بتا دیتا ہوں نمبر وان اس میں اکاؤنٹنگ پرنسپل اور پروسیجرز جو ہوں گے اکاؤنٹنگ پرنسپل دوسرے نمبر پہ اس کا ہے سکروٹری آف ریکارڈ فار آڈٹ پرپس تو یہ اس میں ایک شاد لکھ رہا ہوں کیونکہ اپنے اگر لکھنا ہے تو لکھنے آدھروایز آپ لاسٹ والی ویڈیو بھی مالی جے سکتے ہیں تیسے نمبر پہ جنرل لیجر آآ ان کیش بوک اس کے لابہ پریپیریشن آف آنوال بجٹ آآ آڈجسمنٹ آنڈ آنڈپریشیشن آنڈپریشن 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 پریپیریشن آف پینشن ڈیکومیٹ پبلک پرکیورمیٹ روڈ ٹو تازن فور اور بیسک میلیٹ آف آئی ٹی تو یہ سیلیبس جو ہے وائیڈ سیلیبس ہے تو ہم اس کو تھری منت کا ٹائم میں کور کریں گے اور آپ کے ایکسپیکٹڈ اگزیم جو ہوں گے یہ ابھی جو پوسٹ جو اناؤنس ہوئی ہیں نومبر کے سٹارٹ میں ہو جائیں گے یا میڈ نومبر تک اس کے اگزیم ہوں گے تو آپ لوگوں کو جو ہے وہ ٹائمز آئی سٹارٹ کر لینا جائیں کیونکہ یہ ابھی اگست سٹارٹ ہوا ہے اگست کا مینہ سمجھنے اور ستمبر اکتوبر تو نومبر میں اگزیم ہو جائیں گے تین سادین مینہ ہیں تو آپ کے تین مینے میں پوسٹ کمپلیٹ کریں گے جو ہے وہ پاس ہو جائیں گے اچھے نمبروں کے پاس سات پاس ہوں گے ایٹی پلاس آپ ایزلی لے جائیں گے اس سے زیادہ میں اس لیے نہیں کرتا کہ سم ٹائم پیپر میں سٹوڈنٹ کچھ پہ کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں تو یہ آپ پہ کس طریقے سے سلیبس کو کرتے ہیں سلیبس آپ لوگوں نے تنگ کرنے بات ہوتی ہے آپ کسی بڑی اکیڈمی میں جائیں جو بڑے ان کے نام ہیں نووہ وغیرہ فلاں فلاں تو 40,000 30,000 آپ سے پورے کوئی پڑھاتے بھی پروفیشنل لوگ نہیں ہیں تو ہم نے چیزوں پہ خود ورکنگ کی ہوئی ہے تو ہم آپ کو چیز سمجھاتے ہیں انشاءاللہ آپ اس کو grasp کر سکتے دوسرے نوبر پہ نیشنل سیونگ آفیسر کے بارے میں آپ کو بتا دوں نیشنل سیونگ آفیسر اس کا بھی سیلیبس آؤٹ آف روٹین ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑا سا وائیڈ سیلیبس ہے آئی ٹی ہے جس میں مس آفیس کروائیں گے اس کے علاوہ بیسک اکاونٹنگ ہے اس کے علاوہ بیسک پبلک فینانس ہے بیسک آجیم آڈیٹنگ آڈیٹنگ آجیم آجیم سیلیبس ہوں یہ کمپلیٹ ہوں گے کافی آجیم اس کے علاوہ جو فنکشن آف نیشنل سیمن آورگنائزیشن آہ اس کے علاوہ اس کا جو پارڈ ہوگا وہ ہوگا بیسک کریتمی تو یہ سیلیبس ہوگا اور یہ بھی کورس ہم 3 منت میں کور کریں گے ویپی ایسی 17 کی ہے اور اس کی فائنل فیس جو ہے 4000 ہوگی اس میں بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کوئی کنسیشن بغیرہ کی کلیم نہ کریں اور تنگ کرنے والی بات ہوتی ہے اتنی کم فیس کے بعد بھی تو تیسرے نمبر پہ ہم جو کورس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ویلیویشن افیسر کا ڈی ٹی ایس 16 کی یہ جابز ہیں اور اس کے سیلیبس کی اگر ہم بات کریں انگلیش میں بھی ہوتی ہے گرامر وغیرہ سنٹنس سٹرکچر اس کے علاوہ بسکر ایتمیٹک ہوتی ہے کرنٹ افیرز ہیں اس کے علاوہ پاکستان افیرز ہیں اس میں ایوری ڈی سائنس ہوگا بیسک کمپیوٹر ناولیج ہے جس میں کمپیوٹر کے مطالق باہر ہے اس کی فیز ہم نے اندھا ہی کم رکھیو ٹی ٹی فیز اور یہ بالکل فائنل ہوگی اس میں کوئی کنسیشن وغیرہ نہیں ہوگی اور اگر آپ بیچ ون کی جو ہے ریجسٹریشن بیچ ون کی ریجسٹریشن اوپن ہے آپ جوین کر سکتے ہیں اور اگر آپ کلاس کو جوین کرنا چاہتے ہیں تو یہ ڈیٹیل آپ کو میں دوبارہ بھی آپ کو شیئر کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کے انفرمیشن چاہیے ویب سائٹ پہ بھی آپ وزیر کر سکتے ہیں اور سال نمبر وارس ٹائپ پہ بھی کانٹک کر سکتے ہیں تک ہوگا جگل